قرآنِ مجید قرآنِ رشید بن حب زلجلال نے جب چیلنج کیا قریشِ مکہ کو چیلنج کیا تھا کہ یہ جو تم بتوں کو پوچھتے ہو لَنْ يَخْلُقُوا هُبَابَا یہ سارے مر بھی جائیں تو دیکھ مکھی بھی نہیں بنا سکتے یہ رب نے چیلنج کیا امام رازی علوان تنظیر میں بحث کرتے ہیں کہ رب نے چیلنج کیا تو نام کس چیز کا لیا تو اس کی مفلوقات میں تو بڑی بڑی حسین چیزیں بھی ہیں بڑی بڑی طاقت با چیزیں بھی ہیں یہ نہیں کہا کہ آجی جیسا بنا رہی سکتے یہ نہیں کہا کہ مور جیسا خوبصورت بنا رہی سکتے سارے سارے مکمل کے ذکر کیا تو اس چیز کا ذکر کیا سارے مل بھی جارے کہے تو مکھی نہیں کنا سکتے تو بھائی یہ مکھی کو سٹیٹس کان سے ملا آخر چیلنج میں جب اس کو پیش کیا جائے کہ کوئی مثلا میرا تشبیح اور تمصیح بڑی ہے فرنیچر کا مادر ہے تو وہ اس نے بڑی بڑی آلہ چیزیں مرائی ہوئی ہیں تو جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو جو سب سے سلے کر اس چیز ہوگی وہ کرے اس کا مقابلہ لاؤں تو امام ناظر کہتے ہیں رب نے بتوں کے مقابلے میں پیش کیا دیا مکھیج جازہ بنا لو دوسری جگہ بچھر کا ذکر تو اس میں ہی تو کیا ہے جبکہ اس کی تقریق میں وہ شہدار ہے کہ جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا رسائی جی اتنے بلند و بادہ صفات صلاحیتیں حضر و جمال قوتیں لیکن وہ کہتا ہے کہ جن کی تم پھوٹا کرتے ہو مکہ کے مشرے کو مکھی بھی نہیں بنا سکتے تو رب نے یہ اپنی طرف سے جو سیمپل پیش کیا ہے ساری دنیا کو کہ مقابلہ کرنا چاہتے ہو پیش جازی مکھی بنا کیوں مکھی تو حقیق سی چیز ہے بڑی بڑی مغروب رب نے کیوں نہیں سامنے رکھی اس مکھی کو اللہ نے دعونی کلام کے اندر کہ جو ممروں پہ پڑا جائے جو مسلوں پہ پڑا جائے تو اس کے اندر مکھی کو یہ جگہ کیسے مل گئی کہ رب نے بطورے چیلنج اس کا ذکر کیا امام راضی رحمت اللہ رہے کہتے ہیں اصل میں یہ عشق رسول ایسی شہر ہے یہ جہاں بھی ہو اگرچہ مکھی ہی کیوں نہ ہو یہ مرتبہ بران کر دیتی ہے عشق کی اکجست نے کر دیا کس آتمان اس زمین و آسمان کو بے کرہ سمجھا تھا میں دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئے جب ساٹھ لاکھ سے زائد افراد ممتاز قادری کے جرازے میں پڑے تھے شجوخ الحدیث گتی نشین کھڑا ہونے کی جگہ نہیں لگ رہی تھی وہ نہ یہ کہ کسی نوارف کا بیٹا تھا نہ یہ کہ کسی اور فڑے پھین کا بیٹا تھا نہ یہ کہ کسی اور فڑے محدث کا بیٹا تھا اس کا محکمہ تو وہ تھا جو محکموں میں بھی اکثر بدنامی رہتا ہے لیکن عشق تیوی کی جسٹ نے کر دیا کس ہاتھ مان ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بند یا ہے عشق کا میعار قادری اہدِ روان کا قوم اور اترار قادری فیضِ رضا سے فیدرِ کرتار قادری صدیوں میں نور جائے گا اس شرمد کا اب بن گیا ہے جس کے قابلی نار قادری وہ روپتے ہیں ایک بار نام لے گن سے میں کہہ رہا ہوں برمدہ لکھ بار قادری جس دن سے وہ گستاف کے تنمہ بننا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری اب یہاں مکی ہے اور یہ بہت سے مقاطعوں میں جھٹے کے لئے یہ بیدہ ملتا ہے امام راجی کہتے ہیں مکی کو سبق دیا اللہ نے نمو سے رسالت کا اس نے آگے اپنی سوچ نہیں پیش کی اس نے سرے تسلیم خلق دی اور اس نے نبایا کیا سبق تھا اللہ نے فرمایا مکی جیدر مرضی ہے بیٹھ مگر میرے نبی علیہ السلام کے بیکر پہ نہیں بیٹھے گی کیوں کہ تُو گندگی میں بیٹھتی ہے اصل تو تیرا یہ فید ہے اور اگرچہ قدم تیرے چھوٹے چھوٹے ہیں اور پھر ان پر معمولی سی گندگی لگے گی نظر کی نہیں آئے گی لیکن میرے محقوب کا بیکر بڑا شفاف ہے اور بڑا متدس ہے وہاں مجھے اتنی بھی پردائج نہیں لہذا امام راضی کہتے ہیں گراب نے مکی کو سمجھایا تو مکی نے آگے یہ نہیں کہا کہ جب زید پر بیٹھتی ہوں تو ان پر کیوں نہ بیٹھوں خالد پہ تو میں بیٹھ جاتی ہوں تو ان پہ میں کیوں نہ بیٹھوں جب میں آرکھ پہ بیٹھتی ہوں تو ان پہ کیوں نہ بیٹھوں کیونکہ سابق جیسے ہیں سب کے دو ہاتھ ہیں سب کے دو قدم ہیں امام راضی کہتے ہیں مکی پہچان گئی کہ لاب نے جو حکم دیا ہے اس سے پتا چلتا ہے اوروں کا جسم اور ہے ان کا جسم اور ہے اوروں کا چہرہ اور ہے ان کا چہرہ اور ہے اوروں کی بشریت اور ہے ان کی بشریت اور ہے اس مکی کے اس بھیسنے پر جو اس نے سرکا تو بینی سلوہ امام راضی کہتے ہیں رب نے مکی تو عزت والے مقام پہ جگہ دا فرما دی ہے یہ سبب بنا اللہ تعالی نے فرمایا کہ بہت سارے میل کے مکی بنا لیں مکی دو آگے دکھائیں اور اگرچہ اس کا جسم بڑا نہیں اگرچہ اس میں حسن و جمال نہیں لیکن راب نے اس کی یہ ادا دیکھی ہے کہ اسے شان نبوت پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بھی دو ہاتھ اور ان کے بھی دو ہاتھ وہ مار گئی کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیکر ہے اس بیکر جیسا کسی کا بیکر نہیں ہے نموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس نے جب پہلا دیا اور اللہ کی حکم سے بغاوت نہیں کی رب زلجلال نے اس بیس پر اسے مخلوقات میں سے منتخب کر کے قرآن کی آیت میں ایک مرکزی کا کام پہ جگہ دے دی کہ دنیا کو پتا چلتا ہے کہ ذات کا کوئی کتنا کمینا کیوں نہ ہو بظاہر ویسے جو جس کے ساتھ نصیب بھلے ہو وہ کمینا ہوتا ہی نہیں اور اسلام میں کوئی کمی نہیں اور اسلام میں کوئی کمی نہیں یہ مکی جسے بظاہر پلیگی میں بیٹھنے کی وجہ سے جو حقیر قرآن دے رہے تھے لیکن جب اس نے بھی مسئلت صیف نہ لیا ہے اور اس نے بھی نموسِ رسالت پر پہلا دیا ہے رب نے فرما یہ نہ دیکھو کہ مکھی ہے یہ دیکھو کہ اس کا مسئلت کیا ہے اس کا نظریہ کیا ہے یہ نموسِ رسالت کے لحاظ سے کہ دارا کیا کر رہی ہے وہ ہر کے کائنات نے اسے بھی عزت عطا فرما دی ہی دو رسالت خانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ